میں نے آپ کو بتا دیا نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی یہ تھوڑی ہے میں گھرے روخ خواتین کے نام لے کر لوگوں کو شرمندہ نہیں کرتا ہوں میں سب کا احترام کرتا ہوں ان کا بھی احترام کرتا ہوں جب تک ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی ہے میں آپ کی کوئش ہیں جو بھی جس طرح کی بھی پھر یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں پھر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جسٹس جاوید اقبال والا حال ہو گیا ہمارا تو اچھا ایک منٹ اسامہ معذرت کے ساتھ یہ پچھلے والے چیئرمن نیب مکہ مدینہ سے پیدل آئے تھے جنگ اقبار میں ان کی تصویر آئی تھی ان کی وہ ویڈیو جس میں وہ ایک خاتون کے ساتھ کلوار کر رہے ہیں وہ آپ نے نہیں رہی کی ایک منٹ ایک منٹ بھائی نیب کی سنت پوری ہو رہی ہے نا یار اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو نمبر آدمی ہے آپ کہہ رہے ہیں اگر تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے چوروں کو پکڑنے کیلئے کیا حاجی چاہیے آپ کو راو انوار ہی چاہیے نا بھائی تو آپ کو راو انوار مل رہا ہے کیا برا ہے پچھلے والا جو حاجی تھا اس نے صرف عورتوں کو پکڑنے کی ٹھیکہ لیا ہوا تھا اور آپ کا کوئی ادارہ اس کا ہاتھ آج بھی نہیں روک پاڑا آزاد ادارہ اس کی حفاظتی ڈھال بن کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے نیب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کو بلا نہیں سکتے کیوں جس کے نام کے سامنے جسٹس لگ جاتا ہے وہ رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے عشرہ مبشرہ میں جج سے غلطی نہیں ہوتی جج بکاؤن نہیں ہوتا عدالتوں کو ایک منٹ عدالتوں کو نہیں خریدا جاتا بھائی جان ایک منٹ بھائی جان ایک منٹ بھائی جان اس وقت براج جوبن پہ سبر بھائی جان تو سن لینا آپ تاب سلطان پہ انیس سو باون ملین کرپشن کا الزام میں نے ابھی پڑا میں نے تو نہیں پڑا مجھے نہیں پتا تھا بہ خدا یہ لگاری صاحب کی طرف سے ساری معلومات جو چشم کچھا مجھے ملی ہیں میں تو اس کے بعد ذرا چوڑا ہونے کے چکر میں ہوں آپ مجھے ایک بات بتائیے عاصف علی زرداری پہ کتنے ملین کی کرپشن کا الزام تھا اس ملک کا صدر تک بنا کے نہیں بنا افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر بنا کے نہیں بنا آپ کی افواج اس کے کہنے پہ موف کرتی تھی اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی جنگی صورتحال ہوتی تو اس کا حکم ایک حکم کے اوپر کسی بھی ملک کی بورڈر کو رون دیا جاتا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم اتنا فالج زدہ اتنا منحوس ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے سامنے آپ حقیات دال دیتے آپ کے سسٹم میں ایک ایسے طرف آدمی کو اوپر جانے کی اجازت ہے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں میرے بھائی ایسا نہیں کرو نا امران خان صاحب امریکہ جا کر کے کہتے ہیں پاکستان پورا چور ہے ایسا نہیں کرو نا پورے پاکستان میں سارے چور نہیں ہیں میں نہیں جانتا ان کو بخدا مجھے ان کی کرپشن یا مجھے ان کی آج ہی ہونے پہ نہ کوئی پتہ ہے نہ کوئی شبہ ہے مجھے کچھ نہیں معلوم لیکن ایسے ہی فواد چودری کی کہنے پہ فواد چودری سے بڑا دو نمبر آدمی پاکستان کی ایک سو پچھتر سالہ تاریخ میں تبھی آیا ہے فواد چودری کسی کی برائی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ صحیح کر رہا ہے ہاں اب فواد چودری جو بھائی صاحب کی طرح فرہ روئیں گے تو نہیں باب فواد چودری نے ابھی کیا کہا ہے ایک منٹ ایک منٹ فواد چودری کے بارے میں میں سن نہیں سکتا فواد چودری کے ابھی ٹکر چل رہا ہے کہ مولانا نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں مولانا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کو کچھ دیاری ملے گی جو ڈاکٹر فواد چودری کا علاج کرائے گا وہ سالہ خود پاگل ہو جائے گا کیونکہ وہ دیکھے گا کہ یہ اتنا گون کیس ہے کہ یہ جس طرح سے لوگ اپنی کپڑے بدلتے ہیں یہ سیاسی وفاداریہ بدلتا ہے یار اس کے کہنے پر ہم آفتاب سلطان کے بارے میں بات کریں گے مجھے نہیں پتا آفتاب سلطان کون ہے کال ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں آفتاب سلطان کی پوری سٹوری پھر ان کے بارے ان کی قبر گھوتتے ہیں چلو آو مل کر کے لیکن سواد چودری یہ کہنے پہ یار وقفے کا ٹائم ہو گیا ہوگا بھائی ہاں بلکل ہو گیا لگاری صاحب لیکن میرا سوال بتائیں کہ یہ نہ ہو یہ اسی طرح کے ہمیں لوگ ملتے رہتے ہیں تو جعوید اقبال صاحب بلا حال تو نہیں ہوگا آفتاب سلطان کا کیونکہ وہی تائن آتی یعنی وہی لوگ بار بار وہی لوگ لگا رہے ہیں اس دفعہ بھی عمران خان نے جعوید اقبال کو لگایا تھا انہوں نے ہی لگایا تھا اور اب پھر یہی لوگ لگا رہے ہیں نیچرمن نیپ ساری یہ چھان پھٹک کون کرتے ہیں ان سے ذرا پوچھا ہے جو چھان پھٹک کرتے ہیں جو نیاتی وزیراعظم سے یہ دکھوا لیا ہے کہ کوئی بھی تقری کوئی بھی تبادلہ جو ہے وہ ہم سے کلیرنس لی ہے بغیر نہیں کیا جائے گا پوچھ رہا ان سے ان کی طرح کر کے کہیں تو صحیح جناب آپ نے کلیر کرتے ہیں چیف ایگزیکٹیو میں وزیراعظم سے کون لکھوا سکتا ہے سار وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے چیف ایگزیکٹیو کو بھی جو اگر پوسٹنگ ٹرانسفر بغیرہ بغیرہ کرنا ہے تو انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے اپروہ لینی ہے کہیں نہ کہیں سے وہاں سے کلیرنس لینی ہے اور میرے اوپر پچاس عظماتوں اور بغیر کلیرنس کے مجھے بٹھا جیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے بہرحال میں جعوید اکبار صاحب کے بارے میں جو کچھ ہمیں معلوم ہوا کوئی بھی عورت اس طرح سے اپنے آپ کو بے عابرو نہیں کرتی ہے نہیں کیا ہے اس خاتون میں اعترام کرتا ہوں اس خاتون کا جو تیابہ گل نے کہا ہے خون کھول اٹھتا ہے جو باتیں اس نے کی ہیں جس طرح سے بیہیو کیا گیا اس کے ساتھ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ سلطان صاحب جو ہے انہوں نے کوئی آبے زمزم پیا ہوا ہے یا حوز کوچر سے ہو کر آئے ہیں میں بالکل نہیں کہتا ہوں لیکن یہ جو عظامات لگانے والے ہیں ان کو جو دیکھیں نہ یا